ان سلائیڈز میں ہم ایک ایگزیمپل ڈسکس کریں گے جس کے ذریعے ہم ماسکنگ اور ڈی ماسکنگ کے کانسپٹ کو استعمال کرتے ہوئے کامپلیکسومیٹک ٹائٹیشن کے ذریعے ایک ایسے کامبینیشن کو کیلشم، کوپر اور کیڈمیم، تین میٹل لائنز کو براہ راست ایک ہی وقت میں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماسکنگ اور ڈی ماسکنگ ایجنٹس ماسکنگ ایجنٹس سے مراد جو ماسک کر لیں جو پروٹیک کر لیں ہم نے بیک ٹائٹیشن میں اس سے پچھلے مڈول کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا کہ میگنیز کو ایڈی ٹی اے کامپلیکس کر لیتا ہے اور ایک مرتبہ ایسرک کنڈیشنز کے اندر جب میگنیز اور ایڈی ٹی اے کامپلیکس بنا لے دوبارہ بیسک کنڈیشنز پیدا کر لینے کے باوجود یا بیسک بفر بھی آئیڈ کر دیں تو ایڈی ٹی اے ماسک کیے رکھتا ہے اور صرف جو ایکسیس ایڈی ٹی ہے ہم اسی کو میگنیشم کے ذریعے ٹائٹیٹ کر کے معلوم کر رہے ہیں اس طرح ہم نے انڈیریکٹ ٹائٹیشن میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ باربچوریٹس اور مرکری یہاں مرکری نے کیپچر کر لیا باربچوریٹس کو اور پریسپیٹیشن فارم کر دی تو بہت سارے ماسکنگ ایجنٹس کسی ایک میٹل آئین کو ماسک کر کے نکالنے کا کام کرتے ہیں اور یہ ماسکنگ کمپلیکس فارمیشن کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے جس میں ایک میٹل آئین اور لیگن کیپچر کر رہا ہے اور اگر یہ مولیکول کا سائز بہت بڑا ہے یہ کیمسٹری اس طرح کی ہے کہ وہ اگر آپ آرگینک کنڈیشن کے اندر آرگینک سالونٹ کے ساتھ ریکشن کر رہے ہیں اور بننے والا کمپلیکس وارٹر سالونٹ ہے تو وہ پریسپیٹیٹ آؤٹ ہو جائے گا اگر آپ کا ریکشن پانی میں ہو رہا ہے اور بننے والا کمپلیکس وہ آرگینک سالونٹ میں زیادہ سالونٹ ہے تو بھی پریسپیٹیشن ہو سکتی ہے یہ بعض وقت مولیکول کا سائز اتنا بڑا ہو جاتا ہے جو اسے کمپلیکس کروانے میں ہیل فل ہوتا ہے تو ماسکنگ پریسپیٹیشن کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور ماسکنگ کمپلیکس فارمیشن کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اس ایکزیمپل کی میں بات کر رہا تھا کہ کپر، کیڈمیم اور کیلشم ان تینوں کی کنسنٹیشن ان کا ایک سلوشن، ان کا مکسر موجود ہے جن سے ہم ان تینوں کی کنسنٹیشن باری باری نکالیں گے اگر ہم سیمپل ای ڈی ٹی کے ساتھ ٹائٹ ایٹ کریں کیلشم، کیڈمیم اور کپر یہ تینوں ہی ٹائٹ ایٹ ہو جائیں گے اور انڈ پوائنٹ جو ہمیں معلوم ہوگا فار اگزیمپل اگر ہمارے پاس ہنڈرڈ میلی گرام پر لٹر آنسر آرہا ہے تو یہ کیلشم، کپر اور کیڈمیم تینوں کا مکس ہو کر آرہا ہے ہم اس میں سے فرق نہیں کر سکتے کہ کون سا والا پہلے کمپلیکس ہوا تھا یا کون سا بعد میں ہوا تھا اب ان میں ڈیفرنس کریئٹ کرنے کے لیے سٹیپ ٹو میں ہم سائنائیڈ آئین کے ذریعے سائنائیڈ آئین یعنی ایک مانو ڈینٹیٹ لیگنٹ استعمال کرتے ہیں جو کپر اور کیڈمیم کے ساتھ کمپلیکس بنا لیتا ہے لیکن کیلشم کے ساتھ سائنائیڈ آئین کو ایریکشن نہیں کرتا اپنی کیمسٹری کی بیسس پہ سائنائیڈ کا اس سے اٹیچمنٹ نہیں ہوگی اب جب ہم ٹائٹ ایٹ کریں گے تو صرف ایڈی ٹی اے اس کیلشم ہی کو کیپچر کرے گا جبکہ باقی دونوں چیزیں جو سائنائیڈ کے ساتھ کمپلیکس بنائی ہوئی ہیں ایڈی ٹی اے ان کو ریپلیس کروانے کے قابل نہیں ہے یعنی اس ریکشن کے ذریعے ہم کیلشم کی مقدار معلوم کر سکتے ہیں ایڈی ٹی اے ٹائٹیشن سے می بی وی گٹ ٹونٹی میلی گرام پل لٹر کیلشم سٹیپ تھری میں ہمارے پاس کیڈمیم اور کیلشم ان دونوں کی ٹائٹیشن کرنے کے لیے ہم ڈی ماسکنگ کا طریقی کار اختیار کرتے ہیں ہم فارمک ایسڈ کا سلوشن اوپر بنے ہوئے اس کمپلیکس کے اندر ڈالتے ہیں کوپر ایس سچ سائنائٹ کے ساتھ کمپلیکس بنائے ہوئے رہتا ہے یعنی ہم نے اس ریکشن کو تین سٹیپ میں پرفارم کیا پہلے ہم نے تینوں کو اسٹیمیٹ کیا پھر ہم نے کیلشم کو اسٹیمیٹ کیا پھر ہم نے کیلشم اور کیلشم دونوں کی اسٹیمیشن کی اور می بھی آپ کا آنسر 60 میلی گرام پر لٹر تو کیڈیم کی اسٹیمیشن کتنی ہوگی اس میں سے 60-20 definitely 40 میلی گرام پر لٹر اور کوپر کو بھی اس طرح اسٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے ہم کمپلیکس سیمیٹرک ٹیٹریشن کے ذریعے ایک کمپلیکس مکسچر میں سے ایک سے زیادہ میٹل آئین جو سبھی کے سب پوزٹیو ٹو فارم میں تھے سبھی ای ڈی ٹی کے ساتھ کمپلیکس بنا رہے تھے لیکن ہم نے ماسکنگ اور ڈی ماسکنگ کی فارمولیشن کو اختیار کرتے ہوئے ان تینوں کو الگ الگ ان کی کنسنٹریشن فائنڈ آٹ کر لی موسیقی